آج کی اس میری نشست کی صدارت کر رہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اچوڈی عالی اوکار پروفیسر احمد محفوظ صاحب اس ناچیز کی حوصلہ افجائی کے لیے اس میری نشست کا انتظام کرنے والے عالی جناب اجاز انساری صاحب پرطابگر سے تصریف لائے ہمارے مہمان شاہد محترم خرشی دمبر صاحب نظامت کر رہے ہیں عالی درجے کے شاعر حامد علی اکتر صاحب نامچین شاعر میرے بھائی راجی اور ریاض صاحب رحمان مصبر صاحب وسیم صاحبہ دلدار دہلوی صاحب مہمانِ گرامی اور تمام دیگر شاہد حضرات ایک دو قطات اور کسکزلیں پیش نظر ملاح جاؤ کہتا ہوں کہ غزل کے واسطے میں فکر کو بیتاب کرتا ہوں غزل کے واسطے میں فکر کو بیتاب کرتا ہوں لہو دے کر جگر کا پھر انہیں شاداب کرتا ہوں غزل کے واسطے میں فکر کو بیتاب کرتا ہوں لہو دے کر جگر کا پھر انہیں شاداب کرتا ہوں اور حفاظت جو بھی کرتے ہیں عدب کی اور عدیبوں کی حفاظت جو بھی کرتے ہیں عدب کی اور عدیبوں کی جھکا کر پہلے اپنا سر انہیں عداب کرتا ہوں جی 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 آپ کے لئے ہی ہے حفاظت جو بھی کرتے ہیں عدب کی اور عدیبوں کی جھکا کر پہلے اپنا سر انہیں عداب کرتا ہوں بہت شکریہ اور ایک قطع یہ بھی سنیے گا کہ میں وہ بیٹا ہوں ہندی کا جسے اردو نپالا ہے میں وہ بیٹا ہوں ہندی کا جسے اردو نے پالا ہے مجھے اردو نے ہی تہجیب کے ساچے بیٹھالا ہے میں وہ بیٹا ہوں ہندی کا جسے اردو نے پالا ہے مجھے اردو نے ہی تہجیب کے ساچے بیٹھالا ہے اور مٹا دیتی ہے سینوں سے یہ نفرت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے سینوں سے یہ نفرت کے اندھیروں کو یہ خوشبو ہے محبت ہے اجالا ہی اجالا ہے مٹا دیتی ہے سینوں سے یہ نفرت کے اندھیروں کو یہ خوشبو ہے محبت ہے اجالا ہی اجالا ہے بہت بہت شکریہ ایک تازہ قزل کے چند اشار پشش خدمت ہے ملاحظہ ہوں مطلع سنیے گا بے اثر ہوں گی سب دعائیں کیا رحمان مصبیر صاحب جو چاہتا ہوں بے اثر ہوں گی سب دعائیں کیا بے اثر ہوں گی سب دعائیں کیا مار ڈالیں گی یہ بلائیں کیا بے اثر ہوں گی سب دعائیں کیا مار ڈالیں گی یہ بلائیں کیا اشید سنیے گا صاحب کی ہم نے کہتو دیا کی زندہ ہے ہم نے کہتو دیا کی زندہ ہے اس کے آگے بھی کچھ بتائیں کیا جی جی بہت شکریہ ہم نے کہتو دیا کی زندہ ہے بہت شکریہ کی ہم نے کہتو دیا کی زندہ ہے اس کے آگے بھی کچھ بتائیں کیا اور ہم تو اپنا وجود ہار گئے ہم تو اپنا وجود ہار گئے اور اب دعاؤں پر لگائیں کیا کیا یہ کہہ دیں کہ ہم بہت خوش ہیں کیا یہ کہہ دیں کہ ہم بہت خوش ہیں آپ سے جھوٹ بول جائیں کیا اور ہاتھ خالی تھے اب بھی خالی ہیں ہاتھ خالی تھے اب بھی خالی ہیں پھر تیرے در سے لوٹ جائیں کیا ہاتھ خالی تھے اب بھی خالی ہیں پھر تیرے در سے لوٹ جائیں کیا اور آپ کہتے ہیں ہم سے رونا مت آپ کہتے ہیں ہم سے رونا مت اپنی حالت پہ مسکرائیں کیا آپ کہتے ہیں ہم سے رونا مت اپنی حالت پہ مسکرائیں کیا اور ایک مطلع دو تین شیر سمیہ گا صاحب کی ہم بھی خدمت کر رہے ہیں شائری کی ہم بھی خدمت کر رہے ہیں شائری کی یہ کوئی جاگیر تھوڑی ہے کسی کی ہم بھی خدمت کر رہے ہیں شائری کی ہم بھی خدمت کر رہے ہیں شائری کی یہ کوئی جاگیر تھوڑی ہے کسی کی اور کر رہا ہے تُو اندھیروں کی حمایت کر رہا ہے تُو اندھیروں کی حمایت بھیق مانگے گا کسی دن روشنی کی کر رہا ہے تُو اندھیروں کی حمایت بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب کر رہا ہے تُو اندھیروں کی حمایت بھیق مانگے گا کسی دن روشنی کی بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب شیر سنیے گا کی کیا نہیں کر ڈالتے ہیں دوست ہی اب کیا نہیں کر ڈالتے ہیں دوست ہی اب کیا ضرورت ہے کسی سے دشمنی کی کیا نہیں کر ڈالتے ہیں دوست ہی اب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ کیا نہیں کر ڈالتے ہیں دوست ہی اب کیا ضرورت ہے کسی سے دشمنی کی جی جی بہت شکریہ صاحب کیا نہیں کر ڈالتے ہیں کیا نہیں کر ڈالتے ہیں دوست ہی اب کیا ضرورت ہے کسی سے دشمنی کی اور آ چکا ہے وقت پھر سنجیدگی کا آ چکا ہے وقت پھر سنجیدگی کا ہو چکی ہے انتہا اب دل لگی کی آ چکا ہے وقت پھر سنجیدگی کا ہو چکی ہے انتہا اب دل لگی کی اور پوچھئے مت لوگ کیا کیا پی رہے ہیں پوچھئے مت یہ شیر میں آپ کو نظر کرتا ہوں صاحب پوچھئے مت لوگ کیا کیا پی رہے ہیں پوچھئے مت لوگ کیا کیا پی رہے ہیں اس صدی میں آڑ لے کر تشنگی کی پوچھئے مت لوگ کیا کیا پی رہے ہیں پوچھئے مت پوچھئے مت لوگ کیا کیا پی رہے ہیں اس صدی میں بہت شکریہ صاحب کی اس صدی میں آڑ لے کر تشنگی کی کہتا ہوں کی گر کے اونچائی سے چکنا چور ہو جاؤں نہ میں گر کے اونچائی سے چکنا چور ہو جاؤں نہ میں ایک مالک سے کہیں مجدور ہو جاؤں نہ میں گر کے اونچائی سے چکنا چور ہو جاؤں نہ میں ایک مالک سے کہیں مجدور ہو جاؤں نہ میں اور میرے مولا ایک چھوٹی سی دعا کر لے قبول میرے مولا ایک چھوٹی سی دعا کر لے قبول رحمتیں پاکر تری مغرور ہو جاؤں نہ میں میرے مولا ایک چھوٹی سی دعا کر لے قبول رحمتیں پاکر تری مغرور ہو جاؤں نہ میں اشیر سنیے گا صاحب کی اس نے جب پردہ ہٹایا پھیر لی میں نے نگاہ اس نے جب پردہ ہٹایا پھر لی میں نے نگاہ خوف یہ تھا جل کے کوہے تور ہو جاؤں نہ میں بہت شکریہ اور ایک شیری بھی سنیے گا کہ آئینہ مجھ کو بنایا ہے تو رکھ محفوظ بھی آئینہ مجھ کو بنایا ہے تو رکھ محفوظ بھی پتھروں کی زد میں آ کر چور ہو جاؤں نہ میں پتھروں کی زد میں آ کر چور ہو جاؤں نہ میں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی